اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کہتے ہیں جن کو ڈک 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 ہوں گے تو آج میں ہلکی ٹکی کی گزہ اور بچوں کی پسندیدہ نوڈلز بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور جلدی بن جائیں گے اور مزہ بھی آ جائے گا کھانے میں تو سب سے پہلے میں نے پیاز براؤن کیا ہے اور اس میں ادرک لسن کی پیسٹ ڈال دی ہے دوسری طرف میرے نوڈلز اُبل رہے ہیں تو اس کو ہم پیاز کو تھوڑا سا براؤن کر لیا تھا اور ادرک لسن جو ہے تھوڑا سا اس کو بھی پکا لیں گے ہم تو یہاں ہمارا پیاز اور ادرک لسن جو ہے وہ پرائی ہو چکا ہے تو اس میں میں آپ ڈالوں گی ٹھومیٹو پیسٹ تو اس کو ڈال کر ہم تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے تو جب تک ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہے میں دوسری طرف ناغیٹس اون میں رکھ لیتی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ یہ بھی تیار ہو جائیں تو ایک ساتھ ہمارا سب کھانا تیار ہو جائے تو اس کو رکھ دیتی ہوں میں اون میں تو مسالہ ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی اب بی بی سپینچ تو یہ پی سیز ہوتی ہے تو جھٹ میں سے جو ہے یہ پک جائے گی ہماری تو کوئی دیر نہیں لگے گی اس میں بس تھوڑا سا اس کو پکانا ہے اور تیار ہو جائے گی آپ کے فریزر میں بس یہ چیزیں پڑی ہونی چاہیے تو میں اکثر بس کبھی آلو اوبال کر ساتھ بھنگز بنا لیے اور ساتھ یہ بنا لیتی ہوں تو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا شوک سے بچے کھا لیتے ہیں آج اس طرح کر رہی ہوں تو کچھ بھی جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جھٹ پڑ بڑھنے والی چیز ہے تو یہاں میں تھوڑی سی ماغی ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک کا ڈال دیتی ہوں آپ اس پہ پسند ڈال لیجئے جتنا آپ کو پسند ہو اور یہاں میں چائے کی آدھی چمچی پیسا ہوا زیرہ ڈال رہی ہوں اور اب ڈال دوں گی میں اس کے اندر کھولی سی کالی مرچ یہ کالی مرچ ڈالی جا رہی ہے اب میرے حساب سے ہماری پالک جو ہے وہ پک چکی ہے کیونکہ اتنا تو ہم اس کو پکائیں کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو نہیں بھی پکاتے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ پکا سکتے ہیں تو یہاں میں اس کے اندر کریم فریش کریم ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا کریمی کریمی سوس ہمارا تیار ہو جائے تو اس کو اچھ طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو سوس ناظرین ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کریمی کریمی سوس ہمارا بن چکا ہے کریم آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ کہ اتنا ہی آپ بھی ڈالیں آپ چاہے ڈالیں چاہے نہ بھی ڈالیں تو بھی گزارہ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اب کافی ہے اتنی کریم مکس کر لیا ہے میں نے تو ناظرین سارا کچھ ہمارا تیار ہو چکا ہے ناغٹس بھی تیار ہو گئے ہیں نوڈلز بھی تیار ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو سارا کچھ تیار کا تیار دکھا دیتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے لا پیس